ٹھیک گردیزی صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں یہ جو سینٹ انتخابات آئین کے تحت ہی ہوں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رسپونس ہے اور انہوں نے پریسائسلی جو جواب دی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ آئین پاکستان میں ٹوٹل پندرہ انتخابات کا ذکر ہے آئین کے آرٹیکل ففٹی نائن دو سو انیس دو سو چوبیس میں سینٹ کا ذکر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اوپن بیلٹ کی مخالفت کی ہے جو حکومت کی پرائم منسٹر عمران خان کی اور جو صدارتی آرڈننس جس کی وجہ سے they went to سپریم کورٹ اور ادھر سے پوچھا گیا تھا کہ جی کیا کہیں گے سو اس محاص کے اوپر اپیرنٹلی اٹھ فیلز لائک کہ حکومت کو تھوڑا سا پیچھے آنا پڑے گا اور جو پروسیجر ہے ایس پر لاو وہی چلے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے آپ کو یہی گزارش کرنی ہے کہ جو الیکشن ہوتے ہیں اور ہر دفعہ جب بھی الیکشن ہوئے ہیں جو ہارنے والی پارٹی ہے اس میں ہمیشہ یہی کہا ہے کہ یہ الیکشن فری این فیر نہیں ہے اور ہر ہارنے والی پارٹی نے الیکشن کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے تو اس لیے ہر پارٹی کا یہ موقع فراہ ہے کہ الیکٹرولر ریفارم اس قسم کے ہونے چاہیے جس سے الیکشن کی سینٹی جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو سکے اور کوئی شخص اس پہ اعتراض نہ کر سکے اور الیکشن فری این فیر اور اس میں کسی قسم کی کوئی پیسے کا استعمال یا کوئی ووٹ کی خرید و فروغ نہ ہو اور یہ ماضی میں یہ ایک وطیرہ رہا ہے سینٹ میں الیکشن کچھ لوگ بغیر پولٹیکل پارٹی کی ٹکٹس کے اگر پیپلز پارٹی کے آپ میں ریفرنس دینا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی کے ایسے سینٹر بھی رہے ہیں ماضی میں جو اور ووٹ کا بنیادی طریقہ کار یہی ہوتا تھا کہ وہ پیسے کے زور پر الیکشن جیت کے یا الیکشن ووٹ کرید کر کے وہ سینٹ میں آتے تھے تو اسی لیے اس راستے کو بند کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہم اوپن بیلٹ کے لیے لیے کراتے ہیں تاکہ کسی قسم کا کسی کو شک شبہ نہ رہے اور اب ریفرنس سپریم کورٹ کے اندر ہے اور جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے وہ اسی کے مطابق کلیکشن ہوگے